لاشٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا میس کوٹر میڈی سے لڑا رہا تھا تب ہی ریول دو سوہاں پر آتا ہے اور ان دونوں کی فائٹ کو روک کر کے ڈیسیجن بتاتا ہے کہ کچھ نیوم ہیں جو چینج ہو چکے ہیں اور دومینہ نام کے ایک بندے کے بارے میں جکر کرتا ہے جو خطلناک تھا اور اس نے جو پرانے ڈیوائن بیجنریز کے ساتھ میں لڑے ہوئے بندے تھے ان کو نپٹا دیا تھا اب آگے اور کیسے ہوا تھا سینٹ آٹ اسکول میں یہ جو لڑکے تھے جن کا نام تھا ایلیسیا دوسری کا نام تھا ایتن یہ دونوں دومینہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ بھی ڈیوائن بیجنریز کے ایک جام سے پہلے ایک اللنگن ہے دومینہ ان دونوں سے کہتا ہے تو میں نہیں پتا ڈیوائن بیجنریز سے کس طریقے سے بات کی جاتی ہے اور ایک جانتا ہوں میں کہ ایبسلوٹلی سیلیبریشن کا ٹائم ہے لیکن تم دونوں کچھ رہے ہو اور تمہیں مجھے کلین کرنا ہوگا تب ہی وہ دونوں لڑکے دومینہ سے کہتے ہیں کہ اب بکواس ہے اور وہ اپنا کچھ میجی کی کچھ کرتے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دونوں کی بوڑی کی چیتھڑے اڑ جاتے ہیں اور ان میں سے بہر بھر کے بلڑ آنے لگتا ہے اور وہ دونوں بندے جمین پر گر جاتے ہیں اب ایک لڑکا اس کا جو گلہ پکڑ کر کے جمین پر دھرام کر کے گرا ہوا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا اور کیسے ہوا ہے ہم دونوں ڈیوائن ویجنریس کینڈیڈیٹ ہیں اس کے باوجود بھی اتنی آسانی سے سب کچھ کیسے ہو گیا تب ہی ہم تیسرے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ادھر کی طرف آتے ہوئے بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا تم آخر کار ہمارے اس سکول میں کیا لینے آئے ہو ڈومینہ اور تمہارا آنسر ہی تمہیں یہاں سے باہر جندہ جانے دینا یا نہ جانے دینا ڈیسائیڈ کرے گا تو جلدی بتاؤ اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں جانتا ہوں تم لاسٹ یا ٹائنیمز کو کڑا ٹکڑ دینے کیلئے کامیاب تھی تم ہوئے ہی بندے کنگروز ہونا اپنی میجک کا یوچ کرتا ہے اور اپنے چہرے پر تھرڈ لائن لے کر آتا ہے تب ہی کنگروز اس کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ سائن کا دکھانا میرے آنسر تب ہی کنگروز کہتا ہے یہ چہرے پر مارس لانے سے میرے سوال کا جواب نہیں ملے گا اور یہ ریجن ہماری فائٹ کو روکنے کے لیے بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے تب ہی کنگروز اپنی سیکھینڈ گارڈین سپیل کا جس سے ایک بڑا سا حیمل لے کر کے تھور جیسا بندہ آ جاتا ہے مار کھایا ہوئے لڑکا جمین پر پڑا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا بھائی سیکھینڈ اس پیل سے اس نے سٹارڈنگ کی ہے اس کا مطلب اس ساری جنجٹ کو وہ ایک ہی بار میں ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کا اللہ ہے کہاں تھوڑا تو دیکھو تب ہی تک دیکھتے ہیں ڈومینہ کے اوپر سیر کے اوپر بہت ساری پلیٹیں آ چکی تھی جس سے اس ہاتھوڑے کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا اور دیکھر کنگروز سوچ رہا تھا کہ میرے اس سیکنڈ سپیل کا کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے تب ہی تک ڈومینہ اس سے پوچھتی ہے تم نے کیا سوچا تھا کیڑے مکوڑے جیسے انسان کنگروز کو لگتا ہے کہ ساہے تو چلا گیا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومینہ نے پیچھے سے آ کر کے اس کی چھاتی میں چھوڑا بھوک دیا تھا اور اس کی بوڈی میں سے بلڈ باہر نکل لیا تھا ابھی ڈومینہ کینگروز سے کہتی ہے میرے خیال سے ہمیں سچی خوشی تب ہی ملتی ہے جب ہم کسی کو سوکرتی دیتے ہیں یعنی ہم اس سوسائٹی کو سوکرتی نہیں دیتے ہیں تو یہ انیسسری ہے اور ایک طریقے سے بلکل بھی برت لے سے اور بیسے بھی میں یہاں پر تم تینوں کو ہی کھوجنے آیا تھا سینٹ آرٹی سکول کے تم ہی تینوں توپ اسکول کے بندے تھے اور میں تمہیں ایک ہاتھ سے ہی مار سکتا تھا سو دیکھو تم تینوں کیسے پڑے ہوئے ہو اور اب اس دنیا میں تم لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایگزام کے اس فائنل لے کو جہاں پر ایچٹن کا جو گرانڈ ہول تھا اس میں پورا ساماروہ رکھا گیا تھا اور بہت سارے باجے گاجے کے ساتھ ایس ساری چیزیں چل رہی تھی اپر اناؤنسر بول لائے تھے کہ بھاگوان نے ہمیں دو گپٹے دیئے ہیں پہلا ہے میجک دوسرا ہے اس کو درشتی میجک اس دنیا میں سب کچھ ہے اور جو جتنا ہے بھی میجک اپیوپ کرتا ہوگا وہی ریسائٹ کرے گا کہ بھاگوان کے کتنے ندیگ ہیں تب ہی اناؤنسمنٹ کرنے والی لڑکی کہتی ہے اور اب ہمیں پتا چلے گا کہ بھاگوان کے ندیگ اب کون سے ریوائن ویجنریز آنے والے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں تیری میجکل پرتی یوگیتہ اور اتنا کہتے ہوئے اور ڈیوائن ویجنریز کے پھائنل اگجام کی بیگننگ کر دے ہیں شروعات ہوتی ہے ایلڈ اڈوم کے ایسٹن اکیڈمی کے بچوں سے جن میں ڈوٹ لانس اور اپنا میس تھا دوسرے تھے ووکنگز اکیڈمی کے بندے اور ایک تینوں کے تینوں یہاں پر آئے تھے لیکن سانٹرک اکیڈمی کے جو تین لڑکے تھے جب ان کا ناؤنس ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا یہ دیکھ کر کہ سارے لوگ سوک میں تھے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ آخر کاروں لڑکے آئے کیوں نہیں تب ہی وہ آناؤنسمنٹ کرنے والی لڑکی کہتی ہے کہ ہمیں ایک لیٹر ملا ہے جو سانٹرک اکیڈمی سے ہے لیٹر میں لکھا تھا کہ سانٹرک اکیڈمی کے جو بچے تھے انہوں نے اس سال کے ڈیوائن بیجنری کے ایک جام کو چھوڑ دیا ہے تب ہی یہاں پر جو تیچے تھے وہ سوچ رہے تھے آخر کار یہاں پر چل کیا رہا ہے تب ہی یہاں پر ڈومینہ کی اینٹری ہوتی ہے ہستی ہو کہ ہی کہہ رہی تھی سانٹرک اکیڈمی کے بچے وہ کچھ رہے تھے اور ان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور اس نے ایک جو میجیکل بونڈ تھی اس کو یوں ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا اپنا فین اس بونڈ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تو بلڈی بونڈ ہے یہ تو سینٹرک اکیڈمی کے بچوں کی تھی اس کا مطلب ابھی تک ہم دو مینہ کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہی تھی ایسٹن والو اگلا نمبر تمہارا ہے تو تم تیار ہونا ابھی تک فین کہتا ہے وہ مسکرہ رہا ہے اس کا مطلب اس بندے نے سینٹرک اکیڈمی کے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وہ موسٹر ہے ابھی سارے لڑکے کہہ رہتے ہیں اس کو دیکھو اور اب ہم ادھر میس ڈوٹ اور اپنے لانس کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں یہ تو چائے پارٹی ہے اور یہاں پر میس کہہ رہا تھا یہ کریمپپ پارٹی ہے جو تین اکیڈمی ہیں ان اکیڈمی میں اپنا ایسٹن ہے اس میں مانا ہوتا کرونا جادو کے روپ میں سکھائی جاتی ہے دوسرا جو سینٹ آٹ ہے اس میں نیائے اور سممان سکھائی جاتا ہے یعنی کوئی ان کے نیاموں کو توڑتا ہے تو انہیں سجا دی جاتی ہے اور دوسرا ووکنگ یونیورسٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ جادو کے چرم پر ہوتا ہے سو سالوں میں ایسٹن نے گیارہ دیوائن بیجنریز بنائے ہیں اور سینٹ آرک نے پند چار کو چار دیوائن بیجنریز بنائے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو اپنی ووکنگ سے یونیورسٹی ہے اس نے ایٹی پائیو دیوائن بیجنریز بنائے تھے تینوں سکولے کے بیچ میں کتنا کچھ انتر تھا وہ اب ساپ سمجھ میں آئے گا اب یہ انانونس کرنے والی لڑکی بتاتی ہے کہ اس لیٹر میں ایک چیز اور لکھی ہے کہ ہم سینٹ آرک والوں نے اپنے بوکنگ یا اکیڈمی کے بچوں کے لیے اپنی سیٹیں چھوڑ دیئے ہیں تب ہی ہم دو مینا کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہا تھا بہت سمارٹ ہو اب ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ دیوائن بیجنریز بن ہی نہیں سکتے ہیں تو انہوں نے اس سیٹیں چھوڑ دی ہیں اور اسی وجہ سے میں بہت خوز ہوں اور اس کی جو خطانناک سی سمائل تھی وہ کچھ اور ہی درس آ رہی تھی اب ہم کنگز کے تینوں سٹوڈینٹ کو دیکھ رہے تھے جو اپنا میجی کی اچھ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے تین خطانناک سی مونسٹر جیسے دیکھنے والے بندے آ جاتے ہیں وہ تین کے چھے بندے ہو چکے تھے جن میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ دیوائن بیجنریز کے پینسی پھل کچھ الگ طریقے کے ہیں اور اسٹن ان چیزوں کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھاتا ہے تو ہم لوگ تمہوں کو بتائیں کہ ہم چھے کے چھے مل کر کیا کرکار ان دیوائن بیجنریز ٹونیمنٹ میں کیا کچھ کیسے ہوتا ہے یہ چیز ہم پروف کریں گے سارا کچھ ہو ابھی صحیح نہیں ہے تین اسکولوں کی پرتیس پردھا ہے لیکن اس کی وجہ ہم لوگوں کی لڑائی تین کی جگہ چھے لوگوں سے ہو رہی ہے تب ہی پھین کہتا ہے میں ساید مجبوط ہے لیکن ادھی وہ چھے کے چھے ایک ساتھ آتے ہیں تو ساید تھوڑی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے تب ہی میں اس کہتا ہے رکو کل مجھے ان لوگوں کو گننے دو کل کتنے لوگ ہیں تین چھے نو تین نے پر آئی چھوڑ دی ہے تو تین اور تین اور ہو گئے پندرہ ہاں ہمیں مل گیا یہ سارے ملا کرنا اٹھارہ دوست ہیں ہرے لڑکے بھی یہی چیز سوچ رہے تھے کہ جہاں پر اچھے ہونے چیزے تھے یہاں پر اتنے سارے بندے کیسے ہیں کیونکہ یہاں پر نو بندے کھڑے تھے اور ایسے ہم ان لوگوں کو ایک کنفیوجن اور بھی تھی اپنا جو میس تھا اس نے اب اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا تھا جس سے ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی اچانک سے بارہ سال کا بچہ اٹھارہ سال کا جوان کیسے بن گیا وہ لوگ یہ چیز کو بھی دیکھ کر شوق میں تھے میس دو مینا کے سامنے کھڑا تھا اور کہتا ہے یہ بالکل بھی میٹر نہیں کرتا کہ مجھے کتنے لوگوں کو روکنا ہے تب ہی دو مینا میس سے کہتی ہے تم بہت بہادر ہو تب ہی میس دو مینا سے کہتا ہے ہاں ہم اس کو کسی دوسرے طریقے سے روک سکیں لیکن ایدی مجھے ایسا کرنا پڑا تو یہ میرے پاپا اور میرے دوستوں کے لیے ہوگا تو مینا آگے میں اس سے کہتی ہے اچھا ہے ان لوگوں کے لیے محتبون ہے جنہیں تم پسند کرتے ہو لیکن تمہاری بہادری تمہیں مجھ سے ہاننے میں مدد نہیں کرے گی کیونکہ ہماری سرشتتہ ہمارے جن میں سے تیہ ہوتی ہے مطلب صحیح ہے نمیس اب کوئی چھوٹا بھائی بہن اپنے اس بڑے بھائی بہن سے اس معاملے میں آگے نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے سنا ہے کہ تم اچھی طریقے سے کیا میجی کی ہیوچگنہ نہیں جانتے ہو میس تب ہی کہتا ہے میرے پریوار میں نا میں اور صرف میرے پاپا ہیں جوٹ اس کے پیچھے آتے ہو کہتا ہے تم معصوم انوسینٹ جیرو کے بیٹے ہو ساہے تو اس کے بارے میں بات کر آئے تب ہی اپنا جو میس تھا وہ ڈور سے کہتا ہے ایسا ہے کیا پھر انتجار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کنگرس کو جسے ڈومینہ نے مارا تھا وہ خون میں لطپت اکیڈمی ہیدر اندر چلے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا دوستو میں کنگرس ہوں سینٹارڈ اکیڈمی سے اسٹن کے لوگوں میری بات سنو اور اتنا کہتے ہوئے وہ بندہ جب تک سارے لوگوں کی نظر اس پر پڑتی اور جمین پر گر جاتا ہے میس اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم ٹھیک تو ہونا لیکن تب تک ہو بندہ میس کی باہوں میں تھا ہاپتے ہوئے میس سے کہتا ہے ایسٹن کے کینڈیڈیٹ میں نے نا کبھی بھی سینٹارڈ والوں نے اپنی فیملی کے لئے بھی یہ نہیں کیا اور یہ جو ابھی ہوا ہے جو ہماری سیٹیں ہیں وہ ہم نے کبھی بھی یہ ساری چیز اپنی فیملی کے لئے بھی نہیں دی ہیں جو کچھ بھی ہوا وہ بہت زیادہ غلط ہے اور ہمیں اپنی سکول پر پراؤڈ ہے اور اس کو اپنی غلطی پر احساس ہوتا ہے اور وہ بندہ میس سے سوری بولتا ہے اور وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ پلیج اسے نہ ڈیفیکٹ کرو اور یہ بندہ پریزینٹ میں ٹاپ پر بلکل بھی نہیں جانا چاہیے تب ہی اس ایک آب آ جاتی ہے جو کہہ رہی تھی مجھے جھونٹوں سے سکت نہ فرط ہے لیکن تم سب جھونٹے اور گندے ہو تمہیں ہاں ہاں کر کے کھول کے گورو کی باتیں کر رہے ہو معافی مانگ رہے ہو آپ یہاں پر بہت اچھے دکھنا چاہتے ہو لیکن کہہے رہے ہو کہ آپ نے یہ سب کچھ اپنے پریوار کے لئے چھوڑا ہے دے سیدھے کیوں نہیں کہتے یہ تمہاری بیق نیس ہے اور تمہیں بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے فائٹ کیلئے تیار ہی نہیں تھے پھر یہاں کیا کر رہے ہو نیچے اترو اور اتنا کہتے ہوئے بندہ اپنی میجک کا یوز کرتا ہے جو ٹومینا تھا اور دیکھتی دیکھتے اس نے اس کینگ روز کی چھاتی میں ہول کر دیا تھا یہ دیکھ کر کے میس لانس اور ڈوٹ تینوں ستر کھو جاتے ہیں اس کے اپوننٹ کو دیکھتے ہیں بھمر جیسی کالی تلک کی میجک کو بھومائے جا رہا تھا جسے دیکھ کر کے لانس کہتا ہے ایک ٹریپ ہے اور جو ڈوٹ تھا وہ کہتا ہے آخر کار یہاں پر چل کیا رہا ہے اس بھمر میں سے چھے لڑکیں الگ الگ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو ہالہ غلط کرو ہم لوگ چھے ہیں اور ہم یہاں پر اب کھونی تانڈو کھیلیں گے اور اتنا کہتے ہوئے ایک قطعناک سا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے وہ چھے کے چھے لڑکیں اتنی سپیڈ میں الگ ہوتے ہیں اور اپنی جو لیمن تھی وہ میس کو دیکھتی ہوئے جو اور سے چلا رہے تھے تب ہی ڈومینہ یہاں پر کہتی ہے ہو گیا کام سے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو اپنا بیل تھا اس کی ڈول آتی ہے اور ڈول میں چھید تو بہت سارے ہو چکے تھے اور وہ جمین پر پڑی تھی لیکن میس سرک چھتا اور اپنا بیل ہی دھر آتے ہوئے کہتا ہے سکس و سیس ون بہت نائن سافی ہے تب ہی ڈومینہ اس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہاں اور باقی سارے لوگ بھی یہ دیکھ کر چوک چکے تھے انہیں بلیب نہیں ہو رہا تھا کہ آکیل یہاں پر ہو کیا رہا ہے میس جشٹ بال بال بچا تھا سو کہہ رہا تھا ہو ایم جی تب ہی ہمیں یہاں پر دیکھتے ہیں اپنا ابیل ابیس اور مارگریٹ میکرون تینوں یہاں پر تھے اور اپنا ابیل کہہ رہا تھا موم میں آ گیا اس ابیل کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا آکیل ہمیشہ سے اپنے ساتھ میں سڈول کو کیوں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اپیسوڈ یہاں پر سمہ پت ہو جاتا ہے سو تھنکس ور وچنگ کیا کچھ امبروپ کرنا ہے یار کمنٹ کر دو سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی